تو دوستہ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانے گے کہ ہیر سٹائل اور بائک گراؤنڈ کو کیسے بناتے ہیں کیسے کیا کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہ بس جانے گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستہ سب سے پہلے ٹولیز آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جس کا لینک میں نیچے ڈسکریسن نے دے دی ہوں آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ٹولز بٹن پہ ہم لوگوں کلیک کریں گے اور ڈرو پہ کلیک کریں گے اس کے بعد ایریز پہ ہم لوگوں کلیک کریں گے ایریز پہ کلیک کرنے کے بعد اس کے اوپر والا کا اوپر کلیک کریں گے اور سائج کو سیلٹ کر لیں گے اس کے بعد ایریز کے بغل والا پہ کلیک کر لیں گے اس کے بعد اس طرح سے ہم لوگ ایڈیٹ کریں گے اپنے ہیر کو تو دوستو پوری طرح complete اپنے hair کو edit کر لینے کے بعد آپ پوری طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اپنے hair میں کوئی design چھوڑنا ہو یا بنانا ہو تو آپ اسی طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور اگر غلطی ہو جائے تو erase کے button پہ کلک کر کے اب اسے مٹا سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہمارا hair edit complete ہو چکا ہے اور اتنا ہو جانے کے بعد اس رائٹ والے button پہ ہم لوگوں کو کلک کر لینا ہے تو دوستو اس کے بعد آتا ہے اب ایپیکٹس میں کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد صورت میں کلک کر لینا ہے صورت میں آنے کے بعد اب اپنے حساب سے صورت دیکھ لیں گے تھرڈ یا فورت میں کلک کرتا ہوں اس کے بعد ماسک بٹن پہ ہم لوگ کلک کرنا ہوگا اور کلین کرنا ہوگا کلین کرنے کے بعد اپنے hair کی اسے apply کرنا ہوگی اور پوری طرح سے complete کر لینے کے بعد apply کر لینے کے بعد اس ٹک والے اپسن پہ ہم لوگ ٹک کریں گے and صحیح کر لینا ہے اس کے بعد اب tools پہ ہوتے ہیں tools پہ آنے کے بعد layer پہ کلک کریں گے اس کے بعد اس plus والے icon پہ ہم لوگ کلک کر لیں گے and background image کو ہم لوگ select کریں گے جس کا link میں نیچے description میں دے دی ہوں آپ چاہے تو وہاں سے download کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ erase والا icon پہ کلک کریں گے and clean کر دیں گے اس کے بعد apply کریں گے apply بھی اس طرح سے کریں گے کہ آپ کا بھولی یا کبڑا میں ہلکا cross کر لیں اندر کے اپنے اس کے بعد اس corner والے option پہ ہم جائیں گے اس کے بعد بیچ والے option پہ کلک کریں گے and اسے کم کر دیں گے 38 and corner والا میں اسے پورا ہنڈرڈ کر لینا ہے and size کو ہنڈرڈ کر لینا ہے اس کے بعد اس پر click کر لینا ہے اور اس کے بعد erase کر لینا ہے جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ دیرے دیرے اب erase ہونا چال ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ کو بھی کرنا ہے آرام سے دیرے دیرے جہاں erase کرنا ہے وہاں پہ آپ erase کر سکتے اور پوری طرح سے complete ہو جانے کے بعد رائٹ بٹن پہ کلک کر لیں اس کے بعد پھر سے رائٹ بٹن پہ کلک کریں گے اس کے بعد انہینس میں کلک کریں گے اس میں کلک کرنے کے بعد اس آئیکن پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ فرسٹ والے میں کلک کر دیں گے اس کے بعد اسے ہلکا سا گھٹا کے رائٹ بٹن میں کلک کر دیں گے اس کے بعد پھر 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 میں کلک کر لینا ہے ویگنیٹ میں کلک کر لینا ہے اس کے بعد اپنے حساب سے ویگنیٹ کو پڑھا گھٹا دینا ہے اور اس کے بعد ٹوننگ میں آتے ہیں ٹوننگ میں کلک کرنے کے بعد سیلیکٹیو گلر میں آئیں اس کے بعد لائک کو ہلکا کم کریں گے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجائے اس کے بعد ماسک میں کلک کریں گے ماسک میں کلک کرنے کے بعد کلین میں کلک کرنے کے بعد فیس میں جہاں آپ کو چاہیے وہاں پہ آپ اپلائک کر سکتے ہیں پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد رائٹ بٹر پہ کلک کر لیں گے اب آجاتے ہیں ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ پہ آنے کے بعد وٹر مارک میں ہم لوگ کلک کر لیں گے اس کے بعد اس پلس والے ایکن پہ ہم لوگ کلک کر لینا ہے اس کے بعد مائے پوٹوز میں کلک کریں گے اور پی اینجی لائٹ ایفیلٹ کا یوز کریں گے جس کا لنک میں نیچے ڈسکریبیسن میں دے دی ہوں آپ وہاں سے ڈاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب آجاتے ہیں میکس پہ میکس پہ کلک کرنے کے بعد اسکرین میں کلک کریں گے اور اپنے حضاب سے اجسٹ کر لیں گے اس کے بعد رائٹ بٹن پہ کلک کر لیں گے تو دوستو اس طرح سے ہم لوگوں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اسے سیو کرنے کے لئے اوپر میں کونر کی طرف اس بٹن پہ ہم لوگ کلک کریں گے اور سیو کر لیں گے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اس طرح کا تھا اور اب اس طرح کا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے ایڈٹ کر کے اپنے فوٹوز کریٹیو بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ چھوٹا سو ویڈیو پسند آئے ہو اور پسند آئے تو لائک سیٹ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو گوڈ بائی